بوفے جس کا استعمال کرے کے کراچی کے بڑے بڑے ریسرنٹ سلیک چوپال کلوک ٹاور اور حویلی آپ کو تین ہزار روپے میں سلات کھلاتے ہیں کیونکہ باربیکی اور مین آئٹم تو افتار کے بعد مغرب کی نماز کے فوراں بعد ہی ختم ہو جاتا ہے اور آپ کو نوڈل بریانی کھا کے پیٹ بھرنا پڑتا ہے اس لیے جب میرے دوستوں نے ریکمینڈ کرایا کہ سٹوڈیو سیونٹی کا بوفے کو میں پہنچ گیا ان کی پول کھلنے کے لیے سٹوڈیو سیونٹی ایک ویل فنڈیش ریسرنٹ ہے جو مین گل برگ میں لوکیٹڈ ہے وہ آج کل سوشل میڈیا کی زینت بنا ہوا ہے اور میں بھی اپنے بوس اور کولیکس کے ساتھ پہنچ جائیں گی زینت آزمانے کے لیے بات کریں بوفی کی دو کراچی کے بوفے کی طرح یہاں بھی تھارٹی پلس آئٹم سے فرق بس اتنا تھا کہ باقی سب سیٹ ہاؤزنڈ پلس ٹیکس لیتے ہیں اور یہ لوگ اس مہنگائی میں بھی پندرہ سو روپے لے رہے تھے بات کریں مینیو کی تو ان کے پاس خجور کسٹڈ گلاب جامن چیلی براؤنی شاہی ٹکڑا پوڈنگ سالا دھائی بلے چٹنی رائتہ سوسس فوڈ چارٹ، ریشن سیلیٹ، پکوڑے، ونگز، ٹرم سٹیکس، گولہ کباب، چکن سٹیکس، میکن چیز، چکن منچورین، چلنے، ٹرائ فرائے، بادیانی پلاو، فرائیڈ رائز، چومن، آلو کے پراتے، پیزا سلائس، سینڈویچ، پکوڑے، انڈ فرائز تھے اور بات کریں ہم ٹیسٹ کی تو سب سے پہلے ہم نے اٹھائے یہاں پہ ڈھم سٹیکس، ونگز، گولہ کباب، سینڈویچ، سلائیڈر، ویزا سلائس، پکوڑے اور چومن اور ماشاءاللہ سے سب کے سب ایون تھے بہت مزیدار ذائقہ، فلو فلیور، ایکم زبردست ہر آئیٹم کراچی کے لوگوں کے ٹیسٹ بٹ کی اکورڈنگ تھا اور ان سب کو میں نے بڑے مزے سے کھایا کیونکہ ہر بائٹ کے ساتھ دل موجہ موجہ کر رہا تھا اور دل کر رہا تھا کہ کھاتا ہی جائے بندہ مہرحال سیکنڈ راؤنڈ میں ہم نے لیے بانجانی پلاو، فائڈ رائز، چکن منچورین اور وہ بھی ایک دم گرمہ گرم اور مزیدار اور فلو فلیور تھے اور بانجانی پلاو کا لیول ہی نیکس تھا اور منچورین کے ساتھ جو مکس اپ ہوگی اس کا فلیور تھا اس کی تو بات ہی آ لگے تو ان کو بھی میں دوں گا دس میں سے آٹھ لاسٹ میں ہم نے لیے ڈیزرٹ جس میں تھے پوڈنگ، شائی ٹکڑا، جیلی، کسٹڈ اور یہ سب کے سب باپ آئٹم تھے بہت ہی مزیدہ، بہت ہی میٹے گلوک ٹاور کی میٹھے کے بالکل اپوزٹ تھا کیونکہ گلوک ٹاور کا اگر میں میٹھے کو دیتا ہوں دس میں سے ایک تو ان کے میں میٹھے کو دوں گا دس میں سے دو اور ماشاءاللہ سے ہم نے ان کا میٹھا اتنا کھایا کہ ہمارا پیٹ تو بھر گیا لیکن نیت نہیں بڑھے اور دلگرہ تک ان تک کھاتے رہے تو اور آل ایکسپیننس میرا ٹاپ نوچ تھا پوڈ کوائیٹنگ کی آسم تھی منیجمنٹ بھی لا جواب تھی اور کراچی کا وائیڈ ریفرنٹ ہے جو آٹھ بجے تک باربیکیو ریفیل کر رہا تھا اور یہ چیز قابل تاریف ہے اس لیے میں آپ سب کو دل سے ریکممنٹ کروں گا کہ ایک بار اس کو ضرور ٹرائے کریں اور اپنا ایکسپیننس کمنٹ میں شیئر کریں شکریہ